موسیقی وفاقی حکومت میں جن کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہمیں ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ فی گھر کی امداد آج کچھ چکس دیئے ہیں ساتھ ہزار ویڈ خوراک کے یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے اپنی اقلامیہ کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی تقسیم کریں موسیقی وزیراعظم معاشی بحالی کے لیے سرگرم دوسرے روز بھی اہم اجلاس کی صدارت اخراجات میں بڑی کمی کے لیے جامعہ سفارشات طلب کر لیں اجلاس میں ایف بی آر کی آٹومیشن سے متعلق اہم معاملات ذریعہ گوھر آئے وزیراعظم نے معاشی نظام کی اصلاح کے لیے بھی جامعہ سفارشات طلب کر لیں ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹیلائزیشن اور آٹومیشن کی عمل کی فوری آغاز کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا ہے بھرپور موابنت کرے گی اتھر وزیراعظم شہبہ شریف نے گوادر کا دورہ کیا بارش متاثرین کے لیے امداد پہکش کا اعلان مکمل تباشدہ گھروں کے مالکان کو ساڑھے سات لاکھ روپے ملیں گے جوزوی تباشدہ مخانات کی تعمیر کے لیے ساڑھے تین لاکھ روپے دیے جائیں گے جامعہ کفرات کے لوہیکین کو فیکس بیس لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے ملیں گے انتظامیہ کو اگلے چار روز میں متاثر افراد کو رکھون تقسیم کرنے کی ہدایت نومی واقعات کی زمداروں کو ہر صورت کا ٹہرے میں لائے جائے کا مفاد پرست ناصر ناکامیوں پر ادم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جمہوری استحکام میں ہی بولکے آگے بڑھنے کا راستہ ہے کور کمانڈرز کا واضح اور دوڑوک معاقف آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفیس پر شرح کا نے کہا انتخابات میں مسئلہ افواش نے صرف محفوظ بوحال فراہم کیا کچھ مخصوص سیاسی اناصر مداخلت کی غیر بسادقہ الزامات لگا رہے ہیں مسئلہ افواش کو بتنام کر رہے ہیں غیر آئینی اور بے بنیاز سیاسی بیان باسی کے بجائے اس ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیرفید کی جائے انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی معاشی استحقام آئے گا نو مہی کے منصوبہ سازوں اور دیگر کرداروں کو انصاف کے کٹہرے ملائیں گے کور کمانڈرز نے آسم کا احسار کیا دہشت گردوں سہولتگاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ تمٹے کی تمام غیر قانونی سرکرمیوں کو روکنے کے لیے بھرپور بدد فراہم کی جائے گی آرمی چیف نے کہا پلسیدیوں اور کشمیریوں کے مکمل حیمائے تجاری رکھیں گے موسیقی یہ ریکویسٹ ہے چیف جسے سپریم کورس ہے کہ آپ نو مائی کے اوپر بھی ایک کمیشنر منائیں یعنی پیڑین کمیشنر منائیں جولیشنر کمیشنر منائیں اور یہ جو آپ کے پاس جیسی ٹی وی جو ریفوٹیجر ہیں ان کو منگوائیں وہ ابھی تک منظر یہاں پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کسی بہدران کون ہے اس کے جو اسیبلیشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے یہ بھرپور کے ادارے بھی ہمارے ہیں اگر کوئی بات چیز ہوگی اس حوالے سے تو عبران خان صاحب موجود ہے انشاءاللہ جو بھی فیصل ہوگا وہ کریں نو مائی کی تحقیقات کے لیے ادارتی کمیشن منائے جائے وزیرالہ کے پی علیہ مین گرنہ پور کی چیف جسٹس سے اپیل کہا واقعات سے فائدہ اٹھانے والوں کا محاسبہ کیا جائے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ادارے بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کا فیصلہ بانے پی ٹی آئی کریں گے وزیرالہ کے پی کی اڈیالہ جیل میں بانے پی ٹی آئی سے ملاقات صوبے کی صورتحال اور مخدمات پر گفتگو کے پی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مختلف ناموں پر گھار دنیا بھر بھی میٹر کی سرویسز بہال ہونا شروع رائٹرس کے مطابق فیس بوک انسٹرگرام بند ہونے پر اکاؤنٹس خودکار طریقے سے لوک آؤٹ ہوئے سوچل میٹر سارفین کو سرویسز معطلی پر مشکلات کا سامنا رہا عوام کی نظریں سپریم کورٹ کے بجائے پارلیمان کے جانب ہونا چاہیے عوام کے نمائندوں کے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں جسٹس تارک مسعود کے اعزام میں پاکستان بار کاؤنسل کا اشائیہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے خطاب میں کہا پارلیمنٹ کے قانون کو ہمیشہ سراحنا چاہیے اگر وہ آئین اور بنیادی حقوق سے متسادم نہ ہو یہ پارلیمان ہی ہے جس نے آئین بنایا بہت خوش قسمت ہوں کہ جسٹس سردار جیسا سینئر ملا جسٹس سردار تارک نے ہمیشہ درست انتظامی اور قانونی مشوری دیئے سو نیتیاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کی دیگر پارٹی میں تقسیم کا آخر سندہ سپلی میں قاتل کی دو مخصوص نشستیں الارڈ بیپس بارٹی اور ایمکیم کو ایک ایک سیٹ دی گئی بیپس بارٹی کو مزید ایک اکلیت نشست بھی الارڈ تین اور کانزات مارچ کو رکتت کا حلف اٹھائیں گے سندہ سپلی میں بیپس بارٹی کی سیٹوں کی تعداد ایک سو سولہ ہو گئی ایمکیم نشستوں کی تعداد سنتس تک مہاش گئی کیپی سے قاتل کی آرڈ مخصوص نشستوں کا اعلام ہی آجاری آصف زرداری یا محمود خان اچکزئی کون بنے گا صدر پاکستان فیصلہ نو مارچ کو ہوگا آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی آمنے سامنے ہوں گے دونوں کی جانب سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ تیز آصف زرداری کے لیے پیپلز پارٹی کا وقف مختلف جماعتوں سے مل چکا ایمکیم کاف لیگ اور آئی پی پی سے ملاقاتیں سنیت حد کانسل بھی متحرک محمود خان اچکزئی سے عمر ایوب اور عصد کیسر کی ملاقات حقمت عملے پر مشاورت بلوچستان نیشنل پارٹی کا صدارتی انتخاب میں محمود خان اچکزئی کی حمایت کا فیصلہ بھارتی وسریعاصم نیرندر موڈی کی شہباز شریف وسریعاصم منتخب ہونے پر مبارک بات سوشل میڈیا پر نیک قواہشات کا اصخار روسی صدر فیل آدمی ٹیوٹن کبھی شہباز شریف کی لنیک قوانناوں کا اصخار امید ظاہر کی شہباز شریف کی قیادت میں پاک روس تعلقات کمروی بسید پر روک ملے گا امریکہ نے مریم نواز کا وسریلہ پنجاب خونہ پاکستانی سیاست میں سنگے بھی قرارتے دیا ترجمان امریکی محکم قارشاہ میتھیو میلر نے کہا شہباز شریف کی قیادت پر مشترکہ مفادات پر کام جواری رکھیں گے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے سنیت حاد کانسل کی قراردات قومی اسمبلی میں جمع قراردات میں بانی پی ٹی آئی پر مخدمات کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا قراردات میں شاہ محمد قریشی پرویز الہی یاسمین راشید عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کی رہائی کا مطالبہ کہا گیا تمام افراد پر درج مخدمات سیاسی اور غیر قانونی ہیں میڈیا سے گفتگو میسد کیسر نے کہا آئندہ اجلاس میں قراردات پاس کرائیں گے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چھینی گئیں حق نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے سینٹر شبلی فراس اچانک منظریام پر آگئے بشاورہائی کورٹ پر سافی سکفتگو میں کہا مخصوص نشیستوں کو چھوڑیں کون کون سا حق نہیں چھینا گیا ایک سانس لینے کا حق باقی ہے بسید مہنگا ہی آئے گی نوامی واقعات کی جیڈیشل انکوائری ہونی چاہیے صرف ایف آئی آر کی بنیاد پر گرفتاریاں افسوسناک قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے نیب ہو پولیس ہو یا ایف آئی اے ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں بدلا سائفر کیسٹ میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے انیس سو ساٹھ سے آج کے ایف آئی آر اٹھا لیں کوئی فرق نہیں ہوگا کل ہارے کی جگہ کلاشنکوفہ آگئی مگر مہرر کا مائنڈ سیٹ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا اگر کوئی شخص تفتیش میں تعاون کرے تو اس کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہوتی مائنڈ سیٹ یہ ہے اگر ایف آئی آر ہو گئی تو بندہ اٹھا لو یہ افسوسناک ہے جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے کہا سائفر مقدمے کی کوئی عام ایف آئی آر نہیں یہ اپنی نویت کا پہلا مقدمہ ہے چیف جسٹس نے بانی پی ٹی کے وقیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں آئندہ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں سمات گیارہ مارچ تک ملتوی بزاہر لگتا ہے سوشٹی میڈیا کو مینش کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے یہ بھی سامنے آ جائے گا سندھائی کورٹ کے انٹینٹ اور ایکس بندش کیس پہ ریمارکس ریف جسٹس نے ریمارکس تیئے نویت کی بات تو سمجھ آتی ہے آٹھ فروری کے بعد بھی سرویس بندش کی سمجھ نہیں آ رہی جو لوگ ملک چلا رہے ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں وہ موبائل فان ہی بند کر دیں گے جب الیکشن آئیں گے ہم انٹرنیٹ دوبارہ بند کر دیں گے بچہ بچہ جانتا ہے آپ ہمیں وہ بتائیں جو کوئی نہ چانتا ہو وکیل پی ٹیے نے کہا نوامرک فروری کے بعد کسی کمپنی کو انٹرنیٹ بند کرنی کرنی ہی کہا جیبین پی ٹیے اور دیگر گنوٹے سے جاری آئندہ سمات پر وزارت داخلہ سے جواب طلب ادھر اسٹانوہ دھائی کورٹ میں سوشل پیڈیا ایپس ایکس کے بندش کے خلاف کس کی سما پی ٹیے اور وزارت اطلاع سے جواب طلب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی اب اے آئی سے ہوگی ٹریفک جیم کی صورت میں وارننگ کے لیے سکرینیں نصب کرنے کا فیصلہ لہور میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے وزیرالہ انیکشن مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہلمٹ اور سیٹ بیلڈ نہ پہلے والوں کی نشاندہی ہوگی ای چالان گھروں میں پہنچیں گے لہور کے 31 مقامات پر عارضی تجابوزات ہٹانے کا فیصلہ ادھر مریم نواز کی ہدایت پر رمضان راشن پیکش کی تقسیم کا آگاز مستحق افراد کے گھروں تک راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری مریم نواز نے ایک لاکھ گھروں کی تعمید کے لیے جامع پلان مانگ لیا اپنی چھت اپنا گھر منصوبے سے متعلق خصوصی اجلاس ایش بیل پی ایس ایل میں ایک اور سنسنی خیص مقابلہ پشاور صلوی نے ملتان سلطانس کو چار منصے ہرا دیا پشاور صلوی نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ پٹوں پر دو سو چار رنس بنائے کپتان بابا راسم نے چونسٹ سائیم ایوب نے چھالیس حسیبولا نے اکاتیس رنس سکور کیے سلطانس کے سوام عمیت نے تین پریس راٹن نے دو فکٹ حاصل کی جواب میں سلطانس کے ٹیم پانچ پٹوکن اکسان پر دو سو رنس بنا سکی افتخار احمد نے ستائیس گیندوں پر نوٹ آؤٹ ساکھ رنس بنائے رسوان نے بتیس رنس سکور کیے جس جارڈن بارہ گیندوں پر تیس رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کے سلسلے میں مولانا لاہور پہنچ گئے دو روزہ دورے میں مولانا فضل الرحمان جے یو اے پنجاب کے ذریعہ تمام مختلف پروگرامز میں شرکت کریں گے صبحی مجلسی عمومی کے راقین اور صوبے بھر کے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گے ادارہ جو ہمارے لوگوں کا تحفظ ہی نہیں کر سکتے کہاں ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے جو ایک عام آدمی سے جب دل چاہتا ہے جس سے دل چاہتا اس سے موبائل چھین لیتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے اس سے قتل کر دیتے ہیں ڈاکو نے ایک اور ہونہار طالب علم سے جینے کا حق چھین لیا گراجی میں لاکالونیت نے والدین کا سہارا کھینچ لیا کس کے ہاتھ پر لہو تلاش کریں غن سے چور والدین کا ایک ہی سوال قرآن کی میں ڈکیتی مسامت پر بی بی اے کا طالب علم لارہ قد ڈاکو نے پہلے جان چھینی پھر نکتی اور موبائل فان چھینا بھیگی آنکھوں کے ساتھ بائیس سالہ نوجوان سپورت خاک نوجوان سے صرف اس لیے مسامت کی کیونکہ موبائل میں کتاب کا ڈیٹا موجود تھا نارہ بیسک اکاؤنٹنگ پر کتاب لکھ رہا تھا آئندہ پر نوجوان کی شادی تھی پسرالہ سندھ کا نوٹیس آئیٹی سے ریپورٹ مانگ لی ایسیس پی گرنگی نے ایسیچو کو محتل کر دیا سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے نئی رضا کرانا سکیم تیار آئی ایم ایف کے مطالبے پر وفاقی حکومت نے سکیم منالی نئے سرکاری ملازمین کو حکومتی پینشن کی بجائے رضا کرانا پینشن سکیم دی جائے گی ایس ای سی پی کی سرکاری اور نجی شعبے میں نئی سکیم کا اطلاق کرنے کی تجویز سپریم کورٹ زلفکار علی بھٹو ریفرنس پر اپنی رائے آج سنائے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں نورکنی بینچ نے چار مارچ قرائے محفوظ کی تھی زلفکار بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس دوہزار گیارہ میں دائر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے فارم پینٹالیس جاری کٹیے فارم چیالیس اٹالیس اور انجاز بھی ویب سائٹ پر لوڈ ہلکے کے حساب سے فارم جاری کیے گئے مدر فارم سینٹالیس اور پینٹالیس کے معاملہ عدالہ جان پہنچا ایم ٹیو ایم کی درخواست پر ادرازات دور اسلامباد آئی کورٹ پر سماد صوب ہوگی پیجاور آئی کورٹ پر انتخابی دستاویزات کی فراہمی کی درخواست پر سماد الیکشن کمیشن کو نوٹس آئندہ سماد پر جواب طلب نئی کابینہ میں کون کون وفاقی وزیر ہوگا کس کو کیا کلمدان ملے گا نونلی کا مشاورتی عمل تیز جمعیرات کو وفاقی کابینہ کی تشکیل کا امکان اس آگڈار کو خزانہ اور خواجہ عصف کو دفاقی وزارت ملنے کا امکان مذہبی امور کا کلمدان سردار یوسف اور آئی ٹی انوشہ رحمان کو دیے جانے کا امکان اتا تارڑ اطلاعات اور احسن اقباد وزیر داخلہ یا پلاننگ کی وزارت لے سکیں گے اس آگڈار کو کوئی اور اہم اہدہ ملنے کی صورت میں نیجی بینک کے سربراہ کو مشیر خزانہ مقرر کیا جائے گا شہباز شریف جمعیرات کو تمام اتحادیوں کو اشاریہ دیں گے سو نیدیات کاؤنسل سڑکوں پر آنے کو تیار محسوس نشیشتہ ناول نے پر اتبار کو احتجاج کو اعلان لیلیہ سگفتکو میں شیرف سرمہبت نے کہا الیکشن کمیشن نے ہمارا مینڈیٹ نون لیگ اور بیپس پارٹی کو دے دیا ان کے پاس کوئی شارٹرم پلان نہیں آئی ایم ایف سے بطالبہ ہے الیکشن پروسس کا آڈٹ کر آئیں اگر حکومت جائز ہے تو پھر کرز دیں بانی پیچھے نے کسی بھی ڈیل سے انکال کر دیا چون سینیٹر اسیما ریٹائیڈ ہو جائیں گے بڑے ناموں کی مدت مکمل ہونے کو عساق ڈار، ولید اقبال، شہزاد وسیم کی مدت مہارش میں پوری ہوگی سادق سنجرانی، مشاہد حسین سید، آصف کرمانی کی مدت بھی مکمل ہوگی فرنگ نسیم، مولا بخش چانڈیو، رزا ربانی سینیٹ سے ریٹائر ہوں گے فیصل جوید آزم سماتی اور پیر سابر شاہ کی مدت بھی مارچ میں پوری ہوگی مبادر پرسنے کو تیار ایک سسٹم ملک میں داخل ہو گیا بلوچستان کے مطلب علاقے میں دیس بارش کا امکان مارچ کو ایک اور سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا کراچی سمیں سندھ کے مطلب شہروں میں بھی برسے گا لاہور پر بات لوگ کی آنکھ پچھولی، دھنٹی، ہواہوں کا راج جیف بیزوس دنیا کی امیر ترین شخص بن گئے دولت میں ایلون مسک کو پیچھے چھوڑ دیا ایمازون کے بانی کے احساسوں میں تائیس بلین ڈالر کا اضافہ گلومبک کی ریپورٹ کے مطابق فرانسیسی بیسنس مین برنارڈ آلنر تیسرے نمبر پر موجود چوتھی اور پانچوے نمبر پر مارک زگرباگ اور بل گیٹس موجود ہیں ماشر کے بستہ کے سو طاقت پر ترین کاروباری خاتین کی پیرس جاری دو پاکستانی خاتین بھی جامل شاسیہ سید اور شاہستان سے پیرس میں موجود شاہستان سے پیلس میں جادہ نمبر شاسیہ سید نمی پوزیشن پر موسیقی